بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موجودہ وائرس کے بارے میں مینسٹریم میڈیا میں جو کچھ اور جس طرح آیا اس کے لیے لاؤس انجلس ٹائمز نے اوورڈرائیو جیسے نرم الفاظ استعمال کیے مینسٹریم میڈیا یعنی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پر تو اس کے بارے میں حقائق بیان کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مگر سوشل میڈیا پر بھی اس کے بارے میں حقائق پیش کرنے سے روک دیا گیا ہے اور اس قسم کے مواد کو انسٹرگرام یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک سمیت ہر جگہ سے فورے طور پر ہٹا دیا گیا اس کے لیے خاص طور پر سنسرز لگائے گئے فاکس بزنس نیٹورک کی انکر پیٹریشیا اینڈ ریگن کو فاکس بزنس نیٹورک کی انتظامیہ نے جبری چھوٹیوں پر اس وقت بھیج دیا جب انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں اس وبا کو جالی قرار دیا تاہم اب بھی کئی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں نے اس وبا کے بارے میں دیئے گئے سرکاری آداد و شمار کی تصدیق کرنے اور حقائق کا خوج لگانے کی کوشش کی ایسی ہی ایک ویڈیو ایک یوٹیوب چینل Crowds Source The Truth کے میزبان جان کلنز کی ہے جان نیو یارک کی سڑکوں پر اس ہسپتال کو تلاش کرتا رہا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس میں اس وائرس کے ایک ہزار مریض رکھے گئے ہیں مگر وہ ہسپتال اسے کہیں نہیں مل سکا موجودہ وبا کے بارے میں سب سے زبردست گواہی بی بی سی کے سابق سپورٹس برادکاسٹر ڈیویڈ وون ایکا نے دی ڈیویڈ کی ویڈیو کے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے رہی ہوں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو کلیپ کوئی پچاس منٹ لمبا ہے جس میں ڈیویڈ جرمنی میں ان تمام ہسپتالوں کا روح کرتا ہے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہاں پر اس وبا کے متاثر مریض رکھے گئے ہیں اسے کہیں پر بھی وبائی یا ہنگامی صورتحال نظر نہیں آئی اسی طرح وہ ویڈیو میں بنیادی سوال کرتا ہے کہ جتنے مریضوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اٹلی یا جرمنی میں روز اس وبا کی وجہ سے مر رہے ہیں اس سے زیادہ تعداد تو روزانہ ویسے ہی ان دونوں ممالک میں مرنے والوں کی ہے وہ جرمنی میں یومیا مرنے والوں کی تعداد کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے ڈیویڈ نے ایک ڈاکٹر کا سکائپ پر طویل انٹرویو بھی کیا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ٹویٹر پر فلم یور ہاؤسپٹل کے نام سے ایک ٹرینڈ خاصا مقبول ہو رہا ہے جس میں لوگ اپنے علاقے کے ہسپتالوں کے کلپ ٹویٹ کر رہے ہیں اس ٹرینڈ کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ لاؤس اینجلس اور ڈینیور سمیت کئی امریکی ریاستوں کے ہسپتالوں میں وہ صورتحال نہیں ہے جس کا ذکر پریسٹیٹیوٹس کر رہے ہیں پریسٹیٹیوٹس کنے کہتے ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کو اس بیماری کے بارے میں خوف میں مبتلا کرنے میں کیسے کام کیا یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس ٹرینڈ میں دنیا بھر کے کلپ موجود ہیں جس میں اسے بنانے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ صورتحال نہیں ہے جو میڈیا بتا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ دکھا رہا ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سی بی ایس ٹیلی ویژن نے امریکہ میں صورتحال کو خراب دکھانے کے لیے اٹلی کے کلپس امریکہ کے نام سے چلا دیئے جس کا انکشاف بعد میں ہوا دنیا بھر میں موجودہ افراد افریقی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سابق برطانوی وزیراعظم کوڑن براؤن نے فوراں ایک بیان دے دیا کہ دنیا میں ایک عالمی حکومت ہونی چاہیے اس بیان کے اب چند دن بعد ہی سابق امریکی وزیر خارجہ ہنڈر کسنجر جو کہ نصف صدی سے جاری امریکی پالیسی کے تانے بانے بننے والا سمجھا جاتا ہے اور اسرائیل کو آج دنیا میں جتنی بھی قبولیت حاصل ہے اس کا سہرہ اسی جرمن نجاد یہودی کے سر جاتا ہے اس نے بھی یہ بیان دیا کہ دنیا کو اس وائرس سے نمٹنے کے لیے ایک عالمی حکومت کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ موجودہ بیماری دنیا کا نظام ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھتے گی ناظرین اکرام ایک عالمی حکومت قائم ہوگی تب ہی ون ورلڈ آرڈر کا نفاظ ہوگا جس کے بعد احادیث مبارکہ کے مطابق تمام دنیا کے خوراک اور پانی کے زخائر پر دجالی طاقتوں کا قبضہ ہو جائے گا جو ان کی بات تسلیم کرے گا خوراک اور پانی پر انہی کی رسائی ہوگی اور اس وقت اہل ایمان کا پیٹ بھرنے کے لیے جو چیز کام آئے گی وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس بیماری سے ہونے والے نقصانات میں صحت سے متعلق نقصانات وقتی ہوں گے تاہم اس سے پیدا ہونے والی اقتصادی اور سیاسی بہران کئی نسلوں تک جاری رہیں گے اس بیماری سے ہونے والے نقصانات کو اگر تصور کیا جائے تو اصل بات کرتے ہوئے ڈڑ لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے مگر ناظرین اکرام یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے کہ کسی صورتحال کو اپنے مفاد کیلئے استعمال کرنا تاریخ میں ہمیشہ سے طاقتور طبقے کی خصوصیت رہی ہے مگر کمزور طبقے کو اس صورتحال میں فراست سے کام لینا چاہیے جبکہ دوسری طرف 5G بھی لانچ ہونے جا رہا ہے تو انٹرنیٹ کو اس لیول پر رکھنا کہ سارے دنیا اس سے فائدہ اٹھا سکے تب ہی ممکن ہے اگر مئیشت مستحکم ہو جب ایسی بیماری کے نتیجے میں کروڑوں لوگ بیروزگار ہوں گے کمپنیاں بند ہوں گی تو جو کمپنیاں ان کو آن لائن سیکیورٹی فراہم کریں گی وہ بھی متاثر ہوں گی اب جب سب کچھ بیٹھ چاہے گا تو کچھ ہیکرز اس موقع پر اپنا کام دکھائیں گے یعنی آن لائن ٹرانزیکشنز وغیرہ کے معاملے میں انٹرنیٹ سیکیورٹی کسی قسم کی نہیں رہ سکے گی اور یہ صرف ایک اینگل ہے ذرا تصور کریں کہ اگر ہر ملک میں بیروزگاری کی وجہ سے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور اس افراد تفریح میں لوگ بینکوں کے سرورز ہیک کر کے انہیں لوٹنے لگیں تو کیا ہوگا یا ایپل پے اور پے پال سے لوگ دوسروں سے چوری کرنے لگیں تو دنیا کس طرف جائے گی یاد رہے کہ امریکہ اور یورپ پہ بہت سے لوگ ایسا کر سکتے ہیں لیکن ابھی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی انار کی لا قانونیت اور افراد تفریح نہیں ہے مگر آگے آگے کیا ہو سکتا ہے یہ ہمیں پہلے سوچنا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ